ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائیں اپنے سامنے کی جگہ آپ ہی کے لیے کسی اور کے چینل انتظار مت کیلئے کوئی اور آئیں آپ آگے بڑھیں کوئی انتظار شجید نقاضہ ہو تو پھر جائیں ورنہ سب چاہتی بیٹھیں بڑی احمد بڑی احمد کیونکہ ہمارے جتنے دعوت کے آمال ہیں اور جتنے تفاضے ہیں ان کا آفس میں گڑھ جوڑ ہے اگر کسی ایک جگہ بھی نافذ رہ جائے تو پھر یہ گاڑی یہ دعوت کی گاڑی کما ہمتور نہیں چل سکتا کیونکہ احمد جو بنتی ہے وہ تمام کا پاکات کو ملائے اس لئے ہمارے جتنے امور ہیں یہ سب کے سب ہیں کوئی بھی بیرہ ہم نہیں اس لئے ماشاءاللہ جو عزلہ سے جمعہ دار آئے ہوئے ہیں اور احمد حرام جو ساتھ میں آئے ہوئے ہیں وہ سب اس مجلس میں بیٹھیں آگے ہو کر بیٹھیں الحمدللہ ہمارے ہو رسولو سل اللہ تعالی علیہ وعلانی واصحابی واتمعی لما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 جیسے کہ ہم ایمان کے اندر صحابہ ہمارے لئے نمونہ ہے اسی طرح تعلیم و تعلق میں بھی صحابہ ہمارے لئے نمونہ ہے حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب یہ محنت شروع کی تو اس محنت کو علماء کے سامنے پیش کیا کیونکہ علماء اکرام یہ اللہ کے خواست ہیں کہ آج دنیا کے اندر بہت سارے طبقوں کو دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خواست ہیں جس کا ترجمہ وی آئی پی سے کیا جاتا ہے کہ یہ وی آئی پیز ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے نزدین خواست کون ہیں وی آئی پی کون ہیں اس کے متعلق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندر اللہ اہلین من الناس کہ اللہ کے لیے لوگوں میں سے اللہ کے گھر والے ہیں صاحبہ نے سوال کیا کہ اللہ کے گھر والے کون ہیں تو یوں فرمایا کہ قرآن والے ہیں جو قرآن والے ہیں وہ اللہ کے گھر والے ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ہم اہل الناج و خاصت کہ وہ اللہ کے گھر والے ہیں کون قرآن والے ہیں اور وہ اللہ کے خواست ہیں تو گویا کہ امت میں جت کے طفے ہیں ان میں خواست وہ علماء کرام ہیں کیونکہ یہ نائمین ہے انبیاء علیہ السلام کے وارث ہے انبیاء علیہ السلام کے اس لیے افتدائے کام سے ہمارا جتنا کام سارے عالم میں چلا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اللہ چلائے گا یہ علماء اکرام ہی کی نگرانی میں چلے گا تو حضرت مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ نے علماء کے سامنے پورے کام کی ترتیب رکھی تو حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو مفتی عاظم تھے یوں فرماتے تھے کہ مولی علیہ السلام تم کام کرتے رہو جو کوئی اس کام کے بارے میں کچھ سوال کرے گا تو مفتی کفایت اس کا جواب دے گا کیونکہ اتنے عامل دعوت ہیں یہ سارے کے سارے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی ہمارے بڑے اس کی رہگری فرمارا ہے ہمارا کوئی عامل ایسا نہیں ہے کہ چار لوگوں نے بیٹھ کے سوچ لیا ہو اور اس کو کیا جا رہا ہے سارے کے سارے عامل یہ سیرت ہی سے محبوظ ہے اس لئے حضید دوستو قدرگو ہمارا جو کوئی کام ہو جو کوئی عامل ہو جو کوئی ہمارا دعوت کا تخادہ ہو اس کو ہم کو سیرت پر پیش کرنا پڑھنا اور پھر سیرت سے ہماری دہبری ہوئی اس لئے حضرت مولانا علیہ السلام حمد علاجے کی فکر کی کہ میرے اس کام میں علماء کی تائید ہو علماء کی نگرانی ہو علماء کی سرپرستی ہو تو جب یہ کام ہمارے علماء اکرام کے سامنے پیش ہوا تو جہاں بڑے بڑے علماء معنیوز ہو چکے تھے کہ اب اس وقت ان حالات میں امت کی اصلاح مشکل ہے کہ اب امام مہدی آنے والے ہیں تو حضرت مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرا یہ کام قیامت کو دور بھکل دے گا مایوس ہو چکے تو وہ جب اللہ حضرت مولانا اشرف علیہ تھانبی رحمت اللہ علیہ کا جو آپ بھی بارہا کہتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں اور اپنے بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ مولی علیہ علیہ نے یاس کو آس سے بدل دی کہ بڑے بڑے علماء اس امت کی اصلاح سے مایوس ہو چکے تھے تو اب اس ناؤمیدی کو ایک امید کی کرن مل گئے اور جب اس کے فوائد دیکھے علماء نے تو علماء نے یوں کہا کہ ہم مولی علیہ کے ساتھ ہیں مولانا حسین احمد مدری رحمت اللہ علیہ اور اس وقت کے جتنے آقابی علماء تھے وہ سب کے سب ساتھ تھے اس لئے عزیز دوست و بندر کو ہمارے بڑوں کی فکر یہ ہے کہ اس کام کے اندر علماء اکرام کو آگے بڑھایا جائے کیونکہ مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ نے فرماتے تھے کہ اس کام کے عیمہ تین قسم کے امت کے طبقے ہوں گے اس کام کے امام تین لوگ ہوں گے حضرات علماء اکرام عرب اور سعادات اس لئے کسی عالم کا ہماری آجیزی ہماری توازو ہماری ہمارا اکرام اگر کسی عالم کو اس کام سے جوڑ دے اور وہ اس کام کو سمجھ جائے تو پھر وہ پورے عالم میں کام کرے گا ہم اپنی خبروں میں مجھڑ آتے ہیں کیونکہ ہمارے بہت سارے ایسے اکابر علماء ہمارے اکابرین جو اس وقت دنیا سے جا چکے ہیں ان کو کام میں کام میں جوڑنے کے ذریعے معمولی درجے کے وہ میواتی جن کو تبلیغ بولنا بھی نہیں آتا وہ ذریعہ بن گئے اور ان لوگوں نے عالم کے اندر اس کام کا تعریف کر آیا اور ذریعہ یہ معمولی سے جو دیکھنے دکھانے میں معمولی لگتے تھے میواتی وہ ذریعہ بن گئے حضرت مولانا علیہ صاحب اور انکلالے نے اس کام کے تعارف کے لیے ہمارے جو اکابر علماء تھے حضرت مولانا عبداللہ بلیابی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا علیہ ندی صاحب رحمت اللہ علیہ اور بھی بہت سارے علماء اکرام ہیں ان کی تشکینیں فرما کر ان کو عرب ممالک میں بھیجا تو مولانا عبداللہ صاحب بلیابی رحمت اللہ علیہ نے کئی ملکوں کے جمعے کے خدمے میں اس کام کا تعارف کر آیا اس وقت انہیں حالات میں شدت نہیں تھی سختی نہیں تھی تو اس کام کا تعارف علماء نے کرایا ملکوں میں اور جو مراکیز ایسے ہی نہیں بن گئے کیونکہ حکومت ہوتی ہے وہاں کے علماء ہوتے ہیں ان کو پہلے مطمئن کرنا پڑتا ہے جب وہ مطمئن ہوتے ہیں تو اپنے ملک میں اجازت دیتے ہیں جماعتوں کے عابد کی جماعتیں آ سکتی ہے جا سکتی ہے وہ جب مطمئن ہوتے ہیں جبی پہ اجازت دیتے ہیں تو یہ احکام یہ جو اللہ کے نزلی خواس ہیں یہی اس کے امام رہی اس لیے میں اپنے لیے یہ صادت متی سمجھوں کہ آج کا کوئی تعالیمین مدرسے میں پڑھنے والا نورانی خواہدے والا ہے کہ وہ میرے ذریعے سے عامل دعوت میں جڑ جائے اور اس کام سے جڑ جائے اور وہ اس کام کا امام بنے گا تو میں تو معمولی درجہ کا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے میری نجات فرما دے گا اور پورے اس کے کام کا پورا عجر میرے حصے میں ہوگا مولا نے یہاں سر محمد دلال توازو سے فرما دیتے میں تو کام اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کے اہل تک یہ کام پہنچا دوں اس کام کے جو اہل ہے ان تک پہنچا دوں پھر کام تو وہ کریں اور ہمارے اکادرین کہ یہ بات بھی ہیں یہ فرما دے تھے کہ اس کام کے اہل جب کھڑے ہوں گے تو اس وقت میں ہم ان کا ہاتھ نہیں پکڑ سکیں گے کیونکہ یہ کام صحابہ کا ہے اور صحابہ کے صفات ہی سے چلتا ہے ہم ایک دن کے لیے دو دن کے لیے کبھی جاتے ہیں کسی تقاضے پہ بھی جاتے ہیں تو ساری ترتیبے ہوتی ہیں کہ سارا نظام سارا انتظام سب چیز کر رہے ہیں مگر صحابہ کا جو مزاج تھا وہ مسجد میں آتے ہی اس لیے تھے کہ جو تقاضے دے دیا جائے گا وہیں سے چلے جائیں گے اور ایسے اہل جو آئیں گے وہی اس کام کا حفتہ کر سکے اس لیے ہمارا جو کام ہے یہ ہم کو سیرت ہی سے لینا ہے اور ہمارے بڑے سیرت سے ہماری لہبری کرتے ہیں اس لیے جو ہمارا جو بھی کارگزاری کا پرچا آپ حضرات نے دیکھا اس میں سب سے اوپر جو ہے آپ کو جو قالم ملا وہ علمائی کا ملا ہے کیونکہ ہمارے بڑے چاہتے یہی ہیں کہ جو اس کے اصل ہیں انہی سے کام کی اقتداب اس لیے آپ سے سب سے وجہ پوچھا جاتا ہے کہ بتائیں آپ کے پاس سال لگائے ہوئے علمائی کرام کتنے ہیں اب انشاءاللہ آئندہ دو تین سات چار سال کے اندر یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس دوسرے سال لگائے ہوئے کتنے ہیں انشاءاللہ پوچھا جائے گا کہ سات اوپر ہمارے دوسرا سال لگائے کے واپس آ رہے ہیں انشاءاللہ اس کو بھی آگے پڑھا کیونکہ دوسروں کو اس وقت میں سارے آدھ کے اندر باطل اپنا پورا زور لگا رہا ہے کہ کس طرح دین یہ مٹ جائے گی دین کی محنتیں ختم ہو جائے گی مگر اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے جال حق کو زہاقا باقی جب حق آئے گا تو اللہ باطل کو ہگا دیں گے نکال دیں گے توڑ دیں گے لہٰذا حق لے کے پہنچنے والے ہوں تو آج یہ جو سارے عرب ممالک ہیں باون ممالک ہیں پوری دنیا کے اندر عرب ممالک ہیں تو ہمارے بڑوں کی فکر یہ ہو رہی ہے کہ اس وقت میں سارے عالم کے اندر علماء اکرام کی جماعتیں دوسرے سال کے انبان پر پہنچے جیسے کہ مولانا علیہ صاحب مولانا یسف صاحب محمد تلالے کے دور میں علماء اکرام تین تین سال لگایا کرتے ہیں بیچ میں وہ تشکیل تھوڑی سی رہ گئی تھی اب مولانا ساس صاحب نے اس کو پھر اس کی تشکیل کر دی کہ بھئی جیسے ہمارے علیہ صاحب اور یسف صاحب کے دور میں یہ تین سال کی جو تشکیل تھی یہ آئیں اور علماء اتخاذوں پر جائیں تو یہ جو ہمارا تخاذہ ہے یہ بہت اہم ہے اس تخاذے کو دیکھ کے ہمارے ساتھی اور ہمارے علماء خوف زدہ نہ ہو کیونکہ تخاذہ پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے اور کام لینے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے جو اپنے آپ کو پیش کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے گا اللہ کی ذات بے نیاز ہے اللہ سمت اللہ بے نیاز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ جو فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَدِّلْ قَوْمًا غَيْرَتُمْ سُمَّا لَا يَتُنُوْمْ سَابَتُمْ کہ اگر تم پھی پھیر لوگے تو پھر ہم اسی قوم کو کھڑا کریں گی جو تم میں سے نہیں ہوگی اس لیے ہمارے پاس ایک جو اس وقت میں اہم تشکیل ہے وہ دوسرے سالوار علماء اکرام کی اب اللہ کا کرم ہے ہمارے بڑوں کا اس وقت میں منشاہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دعوت کے جتنے تقاضے اور اعمال ہیں یہ سب مسجد کی سطا پر ہو اور ہر تقاضے کو عموم کے ساتھ کیا جائے عمومیت کے ساتھ جو تقاضے پورے کیے جاتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے سہولت ہوتی ہے آسانی ہوتی ہے اس لیے ہمارے پاس کسی تبقی کی الگ سے محنت نہیں ہے کہ مسجد کی محنت بلکل الگ یہ مسجد والے ہیں یہ بیرون والے ہیں یہ علماء طلبہ والے ہیں ایسا نہیں ہمارے بڑے اچھاتے ہیں مسجد کی سطا میں تمام تقاضے آئیں اور مسجد کے تمام ساتھی مل کر اتحاد یا فکر اشتماع قلوب کے ساتھ ان تقاضوں کو پورا کریں تو اس کے لیے جو اہم تقاضہ اس وقت میں آپ کے سامنے ہیں کہ آپ حضرات نے اپنے پرفارمہ کے اندر ہی لکھا کہ تیس علماء سال لگائے ہیں چوبیس علماء ہیں پچیس ہے سو ہے دو سو ہے جو بھی لکھا ہے تو یہ ہمارے پاس جیسے کہ حضرت جی فرماتے ہیں کہ سال والے علماء اکرام ہمارے اس کام کی پونجی ہے کہ جتنے اسی سال ستر سال جو ہماری محنتیں ہوئی ہیں اس کے بعد ایک علماء کا ایک طبقہ ہمارے ہاتھ میں آیا ہے یہ کام کی پونجی ہے اس لیے ہم ان کو آگے بڑھانا ہے آگے بڑھانا ہمارے پاس کرسی پہ نہیں ہے بلکہ تقاضوں پر ہے تقاضیں یہ ہے تقاضیں یہ ہے کہ اس وقت میں جو سال والے علماء اکرام ہیں ان کی تشکیل ہو ماشاءاللہ علماء اکرام نے آپ کے عزلہ کے اندر نام دیئے ہیں ماشاءاللہ رضا مدین کی جماعت کا بھی سفر ہوا اور جو ہے آپ حضرات کی جوڑوں میں بھی نام آئے ہیں ہر زلے سے ماشاءاللہ علماء کے نام آئے ہیں کہیں سے دو جماعت دین جماعت چار جماعت اس طرح ہے تو اس کو قابوم کرنے کے لیے اس کی مرکز یعنی اس کے لیے مخلوع جماعت بنی ہیں سب سے پہلے ہمارے جو زلے کے مشورے ہوتے ہیں چاہے وہ اختباری ہو مہانہ ہو اس میں علماء طلبہ کا عنوان ضروری ہے اس عنوان پہ یہ تخاضہ سامنے آئے کہ بھئی بتاؤ یہ فلان زلے کے فلان تعطیق کے فلان عالم جن کا ساتھ لگا ہوا ہے ان کا تخاضہ آپ کو دیا گیا تھا اس کے بارے میں کیا ہوا کیونکہ علماء اکرام کی تشکین یہ ہے کہ ان کی ترتیب بنائی ہے کہ ان کا متبادل کیونکہ عامال نبوت میں سے ایک امامت بھی ہے عامال نبوت میں سے تعالیب و تعلق بھی ہے دونم اکرام اس میں مجھگول ہے لہذا بغیر ان کے متبادل کے ان کی تشکین لیتی جائے یہ حضرت نے سختی سے بنا کیا ہے کہ بھئی تشکین کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ترتیب بنائی جائے تو مقامی ذمہ دار اس کو ہوڑے ہیں ہمارے پاس کی کام کی سطح جنی بڑھے گی تو ہم اپنے بڑوں کے منشے پر چلیں گے اس لیے ہمارے اس تقاضے کو شہر کے حمدے کے تعلقے کے ہر مشورے کے اندر یہ بات آئے کہ بھئی ہمارے پاس سال والے اتنے ہیں ان کے دوسرے سال کی تشکین کے بارے میں یہ حضرت تیہ کی جاتے ہیں تو اس میں ساتھ میں دو چار علماء بھی ہوں اور ہمارے ایسے ساتھی جو علماء اکرام سے ملاقات کر کے علماء سے مانوس ہو اور علماء اکرام بھی ان سے مانوس ہو اور اس طرح کے جو ساتھی علماء اکرام کے سامنے اپنی بات صریح سے رکھ سکتے تو ان کے پاس جائیں اور حضرت تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے جو سال والے وقت لگائے جو علماء ہیں ان کی تشکین صرف تردیب ہی ہے کہ بھئی آپ کا سال لگا ہوا ہے آپ کا ایک چلتہ مسجد سے ہے ایک چلتہ آپ کا نظام الدین سے ہے آپ کا سال لگ گیا ہے پوسرے سال کا ہے تو ان کا پورا نظام بنانا پڑے گا اس کے لئے مسجد میں جا ہے مسجد کی کمیٹی سے بات کرنا پڑے گا مدرسے میں خدمت ہے مدرسے کے ناظر صاحب سے بات کرنی پڑے گی بہت دھرے لو مسائل ہوتے ہیں تو ذمہ دار ساتھی وہ عالی کے گھروں کے سرپرستوں سے ملکے ان کی ترتیب بنائیں کہ بھئی آپ کے صاحب زادے ہیں ان کے دوسرے ساتھ کی ترتیب ہے اس کیلئے کیا کیا جائے تو جب ان کا آپ پہنچ کے جب تفقل کریں گے تو سارے حوال سامنے ہیں پھر ان کی ترتیب بنے گی پھر نکتہ آسان تو ایسی نہیں ہو جائے گی کہ ملالا آپ سال لگیا اور مدرسے مندی سے آواز لگائی جائے آپ نام دکھاؤ آپ یہی پڑے ہوئے ہیں سبح علماء دو دو سال کے لیے جا کے آرے ہیں اور آپ یہی پڑے ہوئے ہیں تو ایسا کن فیر کن سے نہیں چلے کا کام کہ ساتھی ہم نے کنسی سے بینٹ کے آرڈر دے گیا اور کر دیا ایسا نہیں ہوگا بلکہ ہم کو بازافتہ محنت کرنی پڑے گی تو محنت کے لیے ہم کو جو ہے بازافتہ ساتھی تیہ کر کے جانا پڑے گا اور ان سے ملاقاتیں کر کے ان کی ساری ترتیبوں بنانی پڑے گی کیونکہ اس میں پاسپورٹ کے مسائل ہوتے ہیں ان کے خراجات کے مسائل ہیں اور پھر ان کے سربرسوں سے بات کرنا ہے کہ اتنا خرچ آئے گا ساری چیزیں ہیں مولانا ابھی ایک علم ما شاء اللہ جا رہے تھے ان سے میں نے پوچھا نام نہیں بتاؤں گا کہ مولانا آپ نے اپنی ترتیب کیسے بنائی ایک دیگر صوبے کی بھی ایک علم تھے انہوں نے کہا ہمارے بوئیستہ جماعت کے اندر کئی ساتھی ایسے تھے اکثر لوگوں نے قرض لے کر اپنا وقت لگا ہے قرض لیا اور اللہ کے راستے میں گئے ایک مولانا نے یہ کہا کہ میں نے اپنی تشکیل کے بعد اپنے ایلیہ سے تذکرہ کیا تہلیہ نے کہا کہ نام لکھا دیا پیچھے مت ہٹنا میرا زیور پر تو یہ جو علماء اکرام کی قربانیاں ہیں یہ ظاہر نہیں جائے اور آپ حضرات پر جو تعاون ہے یہ بھی ظاہر نہیں جائے جب ملکوں میں جا کر یہ بات امانت ہمارے بڑوں کی پہنچائیں گے اور وہاں کام کی شکلیں بنیں گے اور یہ صحابہ کے اولاد اس نہج پہ آئے گی کیونکہ جو بات ہمارے بڑے کہتے ہیں اور احادیث میں جو پیشنگویاں آئیں ہیں وہ ہو کر رہے گی میرا آپ کا استعمال ہو جانا یہ ہمارے لئے سادت نمدی ہے اس لئے اس کے لئے سادت یہ کریں دوسرا سال ابھی اس وقت میں ہمارے بہت سارے علماء اکرام جو ہے وہ فارغ ہو کے آئیں گے تو اب مسجد کی سطح پہ یہ بات آجائے کہ فلانے صاحب کے صاحب زادے دیوبن میں ہیں فلانے صاحب کے صاحب زادے جو ہے وہ لدوے میں ہیں ایک بات یہ ہے کہ وہی سے اگر ترطیب بن کے نظام الدین سے ان کی روانی ہو رہی تو بات علیہ مگر اس کی پوری خیر خبر لگ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے صوبے یا اطراف کے صوبوں کے اندر میں ہیں تو ان کو یہاں سے لے کر منلے پلی سے متعبی کرائیں کہ میں منلے پلی میں ان کا مشورہ ہوگا کب دکھ لیں گے ان کو جانا کب ساری چیزیں اس لئے ازدہ بارے خصوصاً مسجد کی سطح پہ اپنے ساتھیوں کو اس کی ترغیب دیں کہ بھئی ہمارے ساتھیوں کے یا پھر مسجد باری جمعات کے یا مسجد کے اطراف کے جو ہمارے ایمان بارے بھائی ہیں ان کے جو ان کے بچے ہیں وہ جو مدارس میں پڑھ رہے ہیں فارغ ہو رہے ہیں ان کی فکر ہوگا تو دوسرے سال کی فکر اور پھر سال کی فکر ہوگا مسجد کی سطح پہ وہ تخوادہ پورا ہو سکتا ہے بہت اچھی بات ہے اگر ساتھی یہ کہتے ہیں کہ میں ہماری مسجد میں اتنی استعداد نہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکیں گے آپ حلقے کے مشورے میں رکھیں حلقے کا مشورہ نہیں کر سکتا آپ اس کو تعلقے یا زلے کے مشورے میں رکھیں رکھ کے پھر اس تخوادے کو پورا کریں مگر زلے والوں کو اپنے علاقے کے دوسرے سال کے لئے اور سال کے لئے یہ ساری ترتیب بنا نہیں پڑے کر لیں گے انشاءاللہ سب ساتھ یہ دو تخوادے ہمارے سامنے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے دینی مدارس کے طلبہ ہیں یہ آج کے طلبہ ہیں کل کے علماء ہیں تو ہمارے بڑوں کی فکر یہ ہے کہ دینی مدارس میں پڑھنے والے جتنے بالی طلبہ ہیں وہ پڑھنے کے زمانے سے تعلیم عمل اور تبلیغ یہ تینوں سے بڑھ رہے ہیں بہت سارے ہمارے اپنے ساتھیوں کے بچے ایسے ہیں جو مدارس میں پڑھ رہے ہیں دس قیلے والے رہتے ہیں ماباپ اپنے بچے کی محبت بھی یہ کہتے ہیں کہ بیٹا تم چھٹی میں آجاؤ تمہاری امی کو بہت یاد آ رہی ہے آجاؤ امی بہت رو رہی ہے حالانکہ کاموالے ساتھی ہیں تیس ساتھ سے لگے ہوئے ہیں چاریس ساتھ سے لگے ہوئے ہیں اپنے سہاب جاتے کو محبت میں بلائے جاتا ہے آپ بچپن سے بچے کو اگر اس محبت کو قربان کرنا سکھائیں گے تو وہ آگے چل کے دائی بنے گا ورنہ ہم جبرن فارغ ہونے کے بعد یہ کہیں گے سال لگا تو پھر وہ جبرن ہو جائے لہذا بچپن سے اس کو اس کی جب بادی ہو جائے جبی سے مش کر آئے کہ بیٹا ماشاءاللہ آپ نے دس مہینے تعلیم کے لئے قربانی دی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ نبوت کا جو دوسرا شعبہ تبلیغ ہے اس کے لئے بھی آپ کی قربانی ہو بیٹا آپ اپنا چلہ لگا کے آئے ہیں میں اپنی کو سمجھا دوں گا آپ چلہ لگا کے آئے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے ساتھی بھی اور اپنے مسجدوار جماعت کے تمام ساتھ چاہے پرانے ہونے ہیں سب کو اس کی ترقیب تاکہ ہمارے بچے اگر پڑھنے کے زمانے سے قربانی دینے کے آدھی ہوں گے تو آنگے بڑے بڑی قربانیاں دیں ورنہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ لڑو پیار سے آدھی بنا لیں بعد میں اس کو بڑی قربانیوں میں کھڑا کریں ایسا نہیں ہو سکا اس لئے ہمارا کام بتدریج ہے اس لئے ابتدا سے اس کو قربانی پیلائیں اور اس میں امت یہ بھی ہوگی کہ ہمارے ذہن میں ہوگا کہ بھئی ترابی سنانا ہے لہذا ترابی کیلئے بنا لوں محلے کی مسجد میں میں نے بات کر لی ہے لہذا بات کر لو کاؤں کی مسجد میں بات ہو گئی دادا نے مسجد بنائی ہے اس لئے وہ سنانے لگائیں گے لہذا عزیز دوستو مدرمو اصل مقصود یہ ہے جو حافظ قرآن ہے اس کا قرآن سنانا ہو جائے الحمدللہ دیوبن مذاہر اور ندوت العلماء ان میں جماعت الحمدللہ سات سو آٹھ سو ہزار دن کے طلبہ الحمدللہ نکلتے ہیں ہزار طلبہ نکلتے ہیں اس میں سے آٹھ سو طلبہ حافظ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے مجلسے کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں محتمی ہوتے ہیں نازم ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے کچھتے آٹھ سو ہمپاس کا آپ نے خروج کروایا رمضان میں ان کے قرآن در کیا ہوا تو الحمدلللہ جب سے ہماری جماعت میں جا رہی ہے سب فیصد ایک آٹھ فیصد شاید کسی اپنی مبلت کی وجہ سے ہوا ہو ست فیصد ہمارے اکابیر علماء مدرسے کے نظام حضرات کے سامنے کارگزاری جاتی ہے کہ جماعت میں آٹھ ہوتاستے سب کا قرآن مکمل تو اس کے لئے یہ بھی خرمانی دینی پڑے کہ بھئی آپ جا کر آ جائیں ہو سکتا آخری عشرے میں آپ کی باپی سکھی ہو جائے انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کا قرآن آپ کی پیچھے سن لیں مگر ہمارے لفت جگر کا اپنے بیٹے کا اپنے رشتہ داروں کا اپنے بھائی کا یہ خروج ضرور کروائے اللہ کے راستے میں دس مہنے کی قربانی کی پا خود کے بھی اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس بات کی ترغیب تو انشاءاللہ بھی یہ چیز قابو میں آئے اچھا یہ ایک مسئلہ بھی ہمارے اپنے صوبے کے لئے جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں لوٹن سے پہلے کئی سالوں سے اس کا معمول ہے کہ نظامتین کے قریب کے جتنے مدارس ہیں خضوصاً بڑے مدارس ہیں ددوت العلماء ہیں مظاہر ہیں اور شاہی ہیں دیوبت ہیں اور بہت سارے بڑے بڑے مدارس ہیں یہ سارے مدارس کے جماعتیں پوری نظامتین آتی ہیں اور وہاں پہ ان کا چوبیس گھنٹے قیام ہوتا تھا تو یہ اس چیز کو سارے ہمارے سوہے کے ذمہ داروں کو سمجھنا ہے کہ بھئی ان کو چوبیس گھنٹے کے لئے کیوں گلایا جاتا ہے تو اس میں چند چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ زیادہ خرچ والی جماعتیں ہوتی ہیں مضبوط جماعتیں ہوتی ہیں تو ان طلبہ کی جماعتیں ارتداد کی علاقے میں پھیجی جاتی ہیں ابھی لوٹن سے پہلے والے سال میں حضر جی کے سامنے رخ دیے گئے کہ بھئی جماعت طلبہ کی جو جائے گی وہ دلی جائے گی بمبئی جائے گی حیدرباد جائے گی کونہ جائے گی تو حضرت نے دیکھتے یہ کہا کہ بھئی یہ سارے رخ تو سہولتوں کے ہیں ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کام کے رخ چاہیے تو بھئی حضرت کام کے رخ کیسے ہوں گے یہ کہا ان طلبہ کو ارتداد کے علاقوں میں بھیجو یہ مہمانان رسول ہیں یہ وارسینے انبیاء بننے والے ہیں جہاں ان کے دلی میں ان کے سینے میں نبی کا علم ہے وہاں نبی کا درم بھی پیدا ہو جائے اس کے لئے ضروری ہے کہ امت کے حوال اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو اس کے لئے بعض جو مضبوط جماعتیں ہوگی ان جماعتوں کو بھیجنا کرتا ہے ارتداد کے علاقوں میں بعض رخ ایسے بنیں گے اور بعض جماعتیں اسے ہوگی جو کمزور ہے جانے والے بھی کمزور ہے خرچ کے ذرات سے بھی کمزور ہے تو ان کو مضبوط علاقوں میں ڈالا جائے تاکہ وہاں کام سکھے اور ان کا تعابون اور ساری چیزیں تو اس کے لئے جو ہے ان کو بلایا جاتا تھا اور ان کا تفقود کیا جاتا دن میں کئی مرتبہ کئی نشیستیں ہوتی تھے ایک نشیست طلبہ کیونکہ دیکھئے جتنی جماعتیں ہوتی ہماری ان میں ایک یا دو نشیستیں روانگی کے آدھا انہیں قابو میں آجاتا ہے کہ دو نشیستیں اگر عمومی جماعتیں جو ہوتی اس کی اگر دو نشیستیں کر لی جائے تو روانگی کے آدھا مکمل ہو جاتے ہیں مداریس کے طلبہ کے کام کی تھوڑی نزاکت ہوتی ہے اس کی نزاکت یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ اس میں جو حفاظ جا رہے ہیں ان حفاظ کو بھی سمجھانا ہے جماعت کے ذکرداروں کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ میں تمہارے قرآن کے مکمل کرنے کے لیے تم کو کیا کرنا ہے تو اس کے لیے بازات تک نشیست رکھی جاتی ہے اور جماعت علماء طلبہ کی جو رہتی ہے چند مسئلیتوں کی وجہ سے اس کو ایکساتھ بھی جایا جاتا ہے ابھی حضرت جو ہے آہستہ اس کو مقلود بھی کر رہے ہیں مگر جو ہے جو خالص مدارس کی ہوتی ہے اس کو صرف طلبہ علماء کے ساتھی بھیجی جا رہی ہیں اس کی وجہ یہ کہ اس کی بات فسیتیں ہیں لہٰذا جو ہے ان کا تفقد ہوتا ہے ان کا روح کے مسائل ہوتے ہیں ان کے خرج کے مسائل ہوتے ہیں اور پھر ان کے حساب سے ان کی روانگی کے آدھا مکمل کروائے جاتے ہیں دو نشیست میں تین نشیست میں اس طرح تو اس لیے جو ہے چوبیس بھنٹے کے جوڑ کے بعد وہ جماعت اپنے رخوں پر پورے ملک میں جاتے تھے ہمارے صوبے کے متعلق ابھی ماشاءاللہ پورے ہمارے صوبے کے علماء اکرام بیٹھے تھے ذمہ دار سارے ہمارے ذمہ داروں نے تاریخ قیل کی ہیں ایک تو ہمارے پورے صوبے کی مدارس سے بننے والی اور علاقوں سے مسجدوں کی سطحے پر بننے والی علماء طلبہ کی جمعاتیں یہ ساری ہماری حیدر آفاد منل پلی ہی میں جمع ہو اس کی تاریخ تعلی یہ ہے چوبیس مارچ بائی شابان غالبت بائی شابان ہے چوبیس مارچ تو یہ جو آپ حضرات کے پاس الحمدللہ آپ حضرات پہ اتنا زبردست تعاون رہا پورے صوبے میں کہ ماشاءاللہ حضرت کا بنشاہ جوئے کہ مسجد کی سطح پر سارے ہمارے تقادے پورے ہو اس کی وجہ سے الحمدللہ ازلا میں بھی اور شہر حضرات میں بھی آپ کے جو دینی مدارس کے طلبہ جو جوڑ ہوا ہے تشکیلی جوڑ اس میں اچھا خاصہ جو ہے اضافہ تھا حضرات میں تقریباً دو تین سو طلبہ زیادہ آئے گوشتہ سالوں کے مقابلے تو الحضر اللہ تشکیلیں ہوئیں اب ان تشکیلوں کو مدرسے میں جہاں پہ مدرسے بھی جمعاتے جائیں وہاں پہ ان طلبہ کو عمومی آمال میں پانچ آمال میں لگا رہا ہے تاکہ وہ آمال میں لگتے ہوئے مضبوط ہوگا نکلنا ان کا آسان ہو اور ان کی اسولیہ بھی ترقی بنائی جائے مدارس کے اندر اور پھر مسجد کے سطح پہ مسجد کے اطراف کے اندر کچھ طلبہ ایسا کہ مدارس میں ان حالات کی وجہ سے تاریخ آپ کو دی جا رہی ہے چوبیس مارچ منلے پکی پہنچنے باویش شابان باویش شابان میں جو تاریخ حاری ہوئی تاریخ بلے پلی میں ہفتے کے دن صبح تک پہنچ جانا انشاءاللہ فجر سے ان کی نشستیں ہوگی اور ان کی جمعان بندی وہ ساری چیزیں ہوگی پھر اتوار کے دن صبح سے وہ اپنے رخوں پہ جمعان جائے تو اس میں کوشش کریں کہ ہمارے طلبہ زیادہ زیادہ خرد سے ان کو لانے کی کوشش کرتا ہے پھر ان کا چلہ تقریبا پچیس رمضان تک پچیس رمضان کے قریب ان کا جو ہے باریس تیس رمضان میں ان کا چلہ ختم ہوگا ان کو واپس پھر کارگزاری کے لیے ہیدرابان کی آنا ملے پلی آنا وہ تاریخ ہوگی پچیس اپریل پیر کا دن آرہا پچیس اپریل پیر کا دن تو ہمارے ازلا والے ساتھی اپنی جماعتوں کو تیار کر کے ہیدرابان بھیجنا ہے پھر یہیں سے رخ مل کے یہیں سے جائے گی اور پھر کارگزاری کے لیے یہیں سے آگے پھر اپنی علاقہ کو واپس جائیں کیونکہ یہ نظام الدین میں سارے قریب کے طوام بڑے مداریس کے طلبہ آتے تھے وہاں سے ہدایات سارے ترتیبے مد کے جایا کرتے تھے بھرے ملک میں اب اس وقت میں ان حالات کی وجہ سے حضرت نے یہ تیار کیا ہے کہ صوبے والے اپنے مرکز مقام پر سارے طلبہ کو جمع کر کے ان کی یہ ترتیبے بنائیں تو الحمدللہ ہمارے صوبے میں سارے علماء نے مشورہ کیا اور حیدر آباد میں ملے پلی میں سارے طلبہ یہی سے آئیں گے اور انشاءاللہ یہی سے ان کی کارمز آج ہونی انشاء اور ایک بات یہ ہے کہ بعض جماعتیں ممکن ہے دیگر سومے کی طلبہ علماء کی آپ حضرات کے ذلے میں آ سکتی تو ان طلبہ کی سب سے پہلی مسجد میں جہاں پہنچ جائیں ان کی طرحی کی ترطیب بنانی ہوتی ہمارے ساتھی ان کے لئے گھر ایسا بڑا حال ہے جو آرام کے ساتھ دو تین مقباز ملکی اپنا قرآن سنائے تو اس کے لئے ترطیب بنانا ہے تو آنے واضی طلبہ کی جماعت کی مکمل گسرت اور وہ آمال دعوت سے ایسے گزرے کہ آئندہ ساتھ میں وہ اس بات کے اعتبار سے مضبوط ہو جائے کہ وہ اپنے ودرسے میں لوٹنے کے بعد آمال دعوت میں چلنے والے جائے اس کے لئے ہمارے تمام ساتھی یہ چیز لکھ لیں یہ تاریخیں بھی ابھی آپ حضرت کے سامنے جو رکھی گئے اس کو بھی دکھ لیں اور یہ ہمارے دوسرے ساتھ ساتھ اور یہ طلبہ کی جماعت ان سب کو تقادے دکھ لیں اور اپنے زلے کے ہر مسجد کی سطح بھی تقادے کو دینا چونس کی اور احم بات یہ کہ صحابہ دور نقوت وہ مقام کے اعتبار سے مقام کے کام کے اعتبار سے اور نفر کے اعتبار سے کوئی خاص نہیں کہ یہ تکلنے والے ہیں اور یہ مقام پر رہنے والے ہیں بلکہ جو طلبہ کے سامنے دوران تعلیم تقاضی آجاتا کہ فلانے علاقے میں ارتداد ہو رہا ہے لوگ مرتب ہو رہے ہیں تو ان کو بھیج دیا جاتا اور وہ اس تقاضی میں چلے جاتا تو یہ صحابہ کے طلبہ کا معمول تھا اور غالباً حضرت علیہ صلی اللہ تعالی کے ساتھ جو جماعت گئی تھی اور ستر صحابہ اس میں شہید ہوئے تھے وہ سارے کے سارے طلبہ تھے تو ہمارے طلبہ اور علماء یہ اس نہج پہ آئیں جیسے کہ صحابہ کے دور میں علماء صحابہ کی نگرانی میں سارے عامال نبوت کیے جاتے تھے اور صحابہ اس کے ساتھ اور نعمال کے ساتھ جڑے رہتے تھے جیسے کہ حضرت معجبی جبل رضی اللہ تعالی کہ ایک مرتبہ حاضری نہیں کسی ادھر کی وجہ سے موجود نہیں تھے تو اللہ کے نفی صلی اللہ علیہ ان کے گھر پہنچے ایسے ہی عمر رضی اللہ تعالی کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی کے مکام میں گئے دیکھا کہ فجر میں حاضر نہیں تھے پہنچے معلوم کیا تو ان کی والدہ نے یہ کہا کہ رات بر عبادت مجبوط تھا آن تلقی جس کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکتا اسی طرح حضرت ابو مکر صدیف رضی اللہ تعالی مسجد دروازے پر دے تو حضرت قرآن رضی اللہ تعالی مسجد میں داخل ہوئے تو ان سے یوں کہا کہ وضوع کرلو تاکہ مسجد کے آمال میں آمال نقوت میں جھڑ جاؤ تو یوں کہا کہ مجھ کو وضوع نہیں آتی تو استغبال پہ حضرت عبو بکر صدیف رضی اللہ تعالی نے بنفس نفیذ حضرت فرہم رضی اللہ تعالی کو وضوع عمل سکھا ہے تو ہمارے بڑوں کا منشاہ طبقات اور ساری امت وہ اپنے آمال علماء اکرام کی دگرانی میں کریں جب علماء استغبال پہ ہوں گے جب علماء براہراز عوام الناس کے گھروں پہ جائیں گے علماء براہراز تعلیم دے کے علماء براہراز دعوت دے کے علماء براہراز مسئل مسائل بتائیں گے تو اے دگرانی کی وجہ سے امت صحیح رخ پر آئے اس لئے ہمارے بڑے یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء اکرام ان کو گزارش کی جائے کہ علماء اکرام مسجد کی آباری کے لئے اپنا وقت دے اس میں کوئی تخصیص نہیں کہ وقت لگائے ہوئے علماء ہو یا بغیر وقت لگائے ہوئے علماء مسجد واری جماعت علماء سے تعلق پیدا کرے جیسے کہ ہم شروع سے سنتے ہیں کہ بڑوں کا عدد کرنا ہے چھوٹوں پہ شفقت کرنا علماء اکرام کی تعظیم کرنا اگر علماء اکرام کی تعظیم ہماری زیدگی کا حصہ بن جائے گا تو علماء ہم سے معنیس ہو جائیں اگرچہ کہ اپنے بڑے بڑی خدمات میں لگے ہوئے ہیں مگر آپ جو گزارش کریں گے سنتیت کی وجہ سے علماء ضرور قبول کریں کہ اب مسجد میں محنت کرنے واجہ ساتھی وقت مانگ رہے ٹھیک ہے میرا وقت ہے یہ تو انشاءاللہ پھر وہاں پر ہر آنے والے کی دینی ضرورت کو پورا کیا جائے کوئی نصاب نہیں ہوگا کیونکہ آنے والے کی سطح کا پتہ نہیں کہ آنے والے کی تینی سطح اونچی ہے بریکل کلمہ بھی یاد نہیں اس لئے جو مسجد میں آئیں گے وہ تاریخ کے حجے سے گزار کر ان کو دعوت سے گزار کر علماء بس بٹھانا ہے تو آنے والے ساتھی کو وہ علم اس کی سطح دیکھیں گے یوں کہیں گے کہ میرا کلمہ میں سناتا ہوں آپ سن لی حکمت کے ساتھ تو آپ کلمہ سنایا ان سے سنا حالان کے بعض بچارے بڑی عمر کے ہوتے ہیں دنیا بھی اعتبار سے بڑے بڑے کوستوں پہ ہوتے ہیں اگر ان سے یوں کہا جائیں کہ اپنا کلمہ سنا تو ہو سکتا ہے تھوڑا بچار پھر ہو جائیں تو حکمت کے ساتھ کیونکہ علماء اکرام یہ ساری چیزیں جانتے ہیں ہم دزارش کریں گے وہ انشاءاللہ اس چیز کو خود دیکھ لیں تو وہ آنے والے کی دینی ضرورت کو پورا کریں اور کسی وقت میں ہماری جو مسجد کا مشورہ ہوتا ہے اس میں چاہے کوئی کیوں نہ ہو کوئی حاجی صاحب ہو کوئی دنیا کی اعتبار سے زی اثر آدمی ہو علماء ہو طلبہ ہو ان کا مشورہ مشورے سے سارے امور تہہ ہیں کہ میں آج جو خصوصی ملاقات ہیں ہمارے علاقے کی ہماری مسجد کے اطراف میں اگر یہ مسجد کے امام صاحب چلے جائیں تو بہت بہت رائے آئیں ماشاءاللہ تہہ ہوا اپنی مسجد میں دو تین علماء ہیں کہ ایک عالی مسئل کی مسائل کی ایک عالی جو ہے وہ جو ہے کتاب پڑھے گی تو مشورے سے یہ امور تہہہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارا مسائل کا حلقہ ہے یہ انفراجی ہوگا انفراجی ہوگا کہ اس میں مجمع کو جمع کر اس مجمع کو مسئلہ نہیں کہا رہا ہے بلکہ انفراجی ہر آنے والے کی دینی سطح دیکھے اس کے اتبار سو بتا رہے اور تیسری چیز یہ ہوگی کہ یہ مسجد کی آبازی کا ایک حصہ ہوگا مسجد کی آبازی کا ایک حصہ ہوگا کہ جہاں تعلیم ہو رہی ہے جہاں دعوت دی جاری ہے وہاں پہ ایک حصہ ہمارا مسئل مسائل کا حلقہ ہوگا ہر آنے مہلے کی دینی سطح دیکھ اس کی دینی ضرورت پورا کریں اور یہ صرف علماء اکرام ہی کہ مسئل مسائل کو وقتیں تو انشاءاللہ پھر علماء جو وقتیں دیں گے تو جو اصل اس کام سے مقصود ہے کہ ہر آنے والے کی دینی سطح میں اضافہ ہو ایک تو مسجد عوقات کی عدوار سے چوبیس گھنٹے آباد کرنا ہے عامال کے لحاظ سے جتنے عامال مسجد نموی میں ہوتے تھے وہ سارے کرنا ہے اور افراد کے لحاظ سے مسجد کے اطراف میں جتنے افراد جتنے مسلمان ہو خواہ مرد ہو خواہ خواہ بچے ہو سب یہ مسجد کی آبادی کی عمل کا حصہ بننا ہے مرد بالد مرد وہ مسجد میں آئیں گے عامال دعوت کے لیے عبادت کے لیے اور خواہ کی اپنے گھروں کی تعلیم اور ہفتے واری تعلیم کے لیے اور بچے وہ مکتب سے منصرک ہوں گے تو اس سبب بات سے اگر مسجد کی آبادی کی محنت میں مسجد کے اطراف کے تمام افراد انشاءاللہ سب جڑ جائیں گے تو پھر دینی سطح اوچی ہوگی جیسی چاہی جائے اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے اپنے بڑوں کے منشے کے مطابق کام کرنے کی توفیق اطاف اس لئے یہ جو تقاض چند ہمارے بڑوں کی جانب سے آئے ہیں ساتھی اس کو نوٹ فرمالیں اور اپنے ازلا میں اس کو چاہیں اور جو سال والے ساتھی ہمارے گئے ہوئے ہیں ان سال والے ساتھیوں کی دوسرت کا بھی ترتیب بنائے جیسے ہم چار مہینے کی ترتیب بناتے ہیں ان کی دوسرت کی سال والوں کی دوسرت ہر چار مہینے کے بیچ میں ہو اپنے حلقے سے تعلقے سے ساتھی تہہ کر کے بھیجائے جس مقام پہ وہ بھیجائے تو انشاءاللہ آنے کے بعد جھنٹے میں جھنٹے میں آسانی ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سنے سامل کی توفی بتا ہم ساتھی نماز کی تیاری کر لیں انشاءاللہ نماز کے بعد اہم نشیس ہمیں بیٹھ جائیں سب بنا کر جن کو وضو کا تقادم جل سے جل تاریب ہو بلکل کم وقت ہے اللہ سامل سلامتا اللہ سلامتا اللہ سلامتا